سمراٹ کی پارٹ شالہ تو کائنڈ آف روسٹنگ چینل ہے یہ اور سمراٹ کی پارٹ شالہ اس پہ میں نے آج تک کتنی ویڈیوز اس کی دیکھی نہیں ہے فرسٹ ویڈیو ہے شاید یہ تو بوسٹر ڈوز شاید کوویٹ سے ریلیٹیڈ ہوگی تو اس پہ ہم رییکٹ کریں گے اور پہلے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بلکل بلینک کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے تو پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ اپنا پورا ایک اووریو کریں گے تو ریکشن تو آپ کو ملتے ہی رہے گا ویڈیو کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی ہوگی سو سٹارٹ کرتے ہیں 3 2 1 here we go تو کیا حال ہے تم تو اچھے ہی ہوں گے تمہیں کس چیز کا دوکھ ہے تم تو سالے لڑکیوں کے بیش پینڈ بن کے بوندی لوٹ رہے ہو سب پتا مجھے لوٹ لے بیٹا لوٹ لو تمہارا کوئی کسور نہا ہے کسور تو سالہ ہمارا ہی ہے جو لڑکیوں کے بیش پینڈلی بن پائے ارے اے مارو اس کو پھر آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے دیش کے بجرگوں کی جو بوشٹر دو ج لگوانے کے بعد الگی جون میں چلے گئے ہیں تو بھائی اور ان کی محلے کی بابیوں شروع کریں جائے باتڑکالی سارکار جائے باتڑکالی موووووائ ثangія پریمیج جیسا تمہیں Between 8 جناسے پر ویشتر ویشتر ہے جسا ہے کہ اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پر ایمیش کر لکھا ہے چیز مجھ سے دیپوجیٹ بارنس تو دیکھ رہے ہو پیل والے کرنسکیں پیل والے کرنسکیں ہاں تو بھائیسا بوسٹر دوج لگنے کے بعد ہمارے دیش کی بجرگوں میں اتنا جوس آ چکا ہے کہ انہوں نے بھائیسا اپنے دیش کے یوبا پھل کر دی پتہ نہیں کیا تھا بوسٹر دوج میں ایسا کہ اس نے آدھے بجرگ تو بھائیسا بنا دیش آہا را کوئی روک رکھ که پرنہ تاو بھگ بھگ کے سینچوری مار دے گو یوں نہ رکھے گو بھائی آج بھائی صاحب لوگ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تاو آج بھاگ رہا رکھنی رائے اپے سرکار ایسے لوگ کو ٹریننگ دے تو یہ دیش کے لیے میڈل لیا میں بدھوکا بھی علم پی خونہ چاہیے ویسے کیا بھائی جہاں ایک طرف بوسٹر دوز نے تاو کو کیکیٹر بنا دیا وہیں دوسری طرف اسی دوز نے دوسری تاو کو تھرکی بنا دیا یہ میم میں نے دیکھا ہے بھی نا ان کو ایسی سردھانجلی دیتے ہیں کیا بات ہے مطلب یہ دکھ بیقص کر رہے ہیں کہ خوشی یہ دنیا میرے سمجھ سے پری چل رہے ہیں پروپرٹی ملی ہوگی جیسر منا رہے ہیں جو جوانی میں نے رکا مناپے میں نہیں رکا تو مرنے کے بعد کیسے رک جائے گا اس کی آتما ترپے گی اور ایسا نہیں ہے کہ یہ رنگیم مجاج خالی دوسرا دوز لگنے کے بعد ہی ہوئے ہیں مطلب پہلے بھی ایسا ہی حال تھا مطلب آپ یہ مانو کتھا ہے سب سے دکھیں دمرین سب کو چڑھتی ہے پیاہ سب کو لگتی ہے گلا سب کا ش trends ہے کس کا ایڈ دیکھ لیں اینکس نہیں ہے مارو چیار of Hahn بات یر ان کے بعد عوان بل ہاتھ کو آیا مو نہ لگا ہاتھ نہ لگا ادااسی اس کے چہرے پر ساپ دکھ رہی ہے آج کل لڑتے ہیں بڑی جالیم ہوگی ہیں بھائی ساپ صحیح بتا رہا ہوں میں ان کو ان کو ان کو ان کو ان کو ان کی تاو تک کر سکتا ہے وہ یہ والا ہے اس کا را ہے میں جگہ نہیں ساڈا ہمارا تاو جھکتا نہیں ہے جھکاتا ہے ہلکے میں مت لیا کر آج کل کے بڑھوں کو آج کل کرنے میں تو ان لوگوں نے جوان کی تاو ہمارا چاہتا ہے ہمارے کشمت خراب ہے ہمارے کشمت کارا ہے ہمارا کشمت کارا ہے ایتھر بڑے کچھ دے دیا ہم کا یہاں بیٹھ کے جنجنا ہلا ہے اب بڑھو نا جوان لڑکیوں تک کو نہیں چھوڑا یار سہادی کر رہے ہیں بے یہاں بھی بڑے کیس ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ پروپرٹی کے لئے ہوتے ہیں چچا کیا کرو کہ جوان لوگ آئی کا اس سومار میں بھگوان کا دھیان کرنا چاہیے لڑکیوں کا نہیں جوہاگ رات مناتے مناتے ہارڈ فیل ہو گیا تو اس کی جمداری کون لے گا گلت دسام جا رہے ہیں بھائی ساپنے دیش کے بجورد اب یہ کمٹیشن بڑھا رہے ہیں یہ لوگ پر ان سب لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کے اندر ٹیلینٹ ہے نا بوس لڑکی اب بڑھاپی میں بھی سیٹ ہو جاتی ہے اور یہ لوگ کام کرتے کرتے اتنا پک چکے ہیں نا کہ اب ان کا جو کام ہے نا وہ ان کا ٹیلینٹ بن چکا ہے بھائی ساپ صحیح کہہ رہا ہوں میں اب آپ جڑا اس کلپ کو دیکھو گراہک پانچو گرام پانیر لینے آیا تھا اور یہاں پانیر تھوڑا جیادا ہے اور آپ اور ہم ہوتے تو اس پانیر کو پانچو گرام بنانے میں ہم کو کم سکم چار سے پانچ ٹرائی لگ جاتے کبھی تھوڑا کاٹتے کبھی تھوڑا بڑھاتے پر انتو اب آپ اس چچا کا ٹیلینٹ دیکھو آدھا کلو کرنی ہے بھائی اور آدھا کلو گیڑ دیکھتے ہیں نیٹ کاٹنیگ ملتا ہے ملتا ہے جس کے ملتا ہے وہ بھئی ایک بار میں ہی تو لڑکیا کیوں ہونا پتے ہیں ہم سالے یوٹیو پہ بیٹھکے سندر سندر لڑکیوں کی ویڈیو چلا رہے ہیں ہے ہے já بھائی بتاو کیا ریجن ہے بیوج بنا ہواں تو میں کیا پتا سالو بیوج کیلئے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کیوں صوفیہ جی نہیں رہن دو یا صوفیہ جی کہیں نا کہیں بی جی چل رہی ہوں گی آہ صوفیہ جی کا تو ایک گاؤنٹ ہی گیا بجرگ بجرگ نہیں رہے جرا آپ اس بجرگ کو دیکھو یہ بجرگ ہے؟ اب ایسے اچھل کے گایا ہونا چھنے جیسے اندر سلا جید بٹ رہی ہوں اب ایتنا جو سا کہا سے رایا لوگوں میں سانڈے کے تیل میں تلیو میں پکوڑے کھا رہے ہیں کہ یہ لوگ اب ایتنا جو اسی نہیں ختم ہو رہا یا ان کا کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم جوان لوگ اس دنیا میں کرنے کیا ہیں؟ ہم لوگوں کے ہاتھ اچھل ہو رہی ہے بہو نہیں ہے صحیح بہو نہیں ہے یہی ہوتا جب تم جنڈرہ سالے پونڈ میں گھسے رہتے ہو جا دا دماغ لگا دیا لوڈے نے سانڈہ 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 سمجھ رہا ہے اس کو ہی لے ہی کرو ہی نہیں مجھے گھر میں ہوتا ہوں دے پڑھائے لکھائیں کہوں میں 태کانوں کو بہت کیا ہے ہی سانڈہ 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 سب تک بẽ بہت ڈوشڈ ٹھیک ہے جب سے لوگ ڈاون لگا ہے وہ ساتھر ہو گیا ایک سانڈہ دیکھنے سی لایٹ نہیں آرہی ہے ان کے پر پلانک تک رہتا ہے وہ لیکس لوگوں کو ضرورت کھایا ہے جس لوگوں کو ضرورت کرنے ہیں لائٹ اچھا وہ میم جو آپ کی اٹھوپسن والی آئیں گے اچھا ابھی تو کوئی ہے کس سے کٹوایاں لائٹ آپ کس سے کٹوایاں لائٹ ابھی تو ساڑے چار ہو رہا ہے انتر باٹھی ہے کہ وہ دکت چلی ہی کون سے دکت ہے اے ہم ہومت نہیں کٹوایاں ہمارے ہاتھ چوت گیا ہمارے ہاتھ چوت گیا تو ہاتھ چوت گیا تو میم اس لئے مالی نہیں تھوڑی پتہ دے نا ہاتھ چوت گیا تو اس کے کام پڑھائیں گے اب ہم بہت سکت اور چھ Wireless لان کرے fiscal اب یeks کان بان弄 گ экزئی bellurer ساڑ پہنے حل ان پڑھا اچھا تو میم گیا پڑھیں جاتے cما میم بام ک ان رائےہ کے لئے بای ک extends پھلا ہم بیٹا لکھا اب اب بجلی ویسے ہی نہیں آرہی ہے جو بچی خوشی بجلی آرہی ہے اس کو بھی تم کٹ والو بس بجا میرے بس کی اور نہ ہے اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک مارو اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکراب کرو اس کے بغل میں جو گھنٹے کا نسان ہے اسے دوا کا اور سلٹ کر لے اگر آپ کو ہم اور ہماری بچی پسند آتے ہیں اچھا جی پہلی بات تو یار یہ بچے پر اکیل لیول کا کام یہ بچے نے کہ سیدھا جو ہے الیکٹریسٹی والوں کو فون کر دی ہے کہ بھئی میں نے ٹویشن نہیں جانا ہوں ورک نہیں کیا لائٹ کار دو اتنا دماغ اس نے اس کام پہ لگایا ہے انورٹر کا سوچ کار دی ہے اتنا دماغ پڑھنے پہ لگا لیتا ہے کیا یہ بات تھی باقی ویسے سیریسلی یہ آج کل کے جو انکل ہو گئے بابے ہو گئے اپنی عمر سے عجیب ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ینگسٹر انہیں کرتا دیکھ جائے تو پھر ان کے جو ہے وہ گیاں ہی نہیں ختم ہوتا ان لوگوں کا یہ ہے وہ ہے فلان ہے فلان ہے اور بڑے بزرگ کہتے ہیں وہ بڑے بزرگوں کی کام دیکھو بارال بڑا لائٹ سا روست تھا اتنا کوئی اتنا زیادہ کوئی وہ نہیں تھا ایکسٹریم لیول کا روست لیکن صحیح تھا ایسا روستنگ تھی کہ ملب فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بندہ ہی انجبائے کر سکتے ہیں لائٹ سے یوکس تھے بہت زیادہ بیوٹیف کونٹنٹ نہیں تھا کچھ ڈبل میننگ چیزیں تھی لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ بندہ اس پر کہے کہ ہاں یا روپت نہیں کہا ہے بہرحال بولنے کا سٹائل بھی بندے کا بڑا سٹریٹ فارور سے ہے نورمل بندہ باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے بات کر رہا تھا تو وہ تو سب ٹیک ہے اس سچ اس حوالے سے کوئی دلیوری سٹائل کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن ٹاپک بندے نے وہ اٹھا ہے جو جنون ٹاپک ہے چل رہا ہے سوسائٹی پہ سبح سبح وٹس ہے پہ آج کل ٹک ٹاک پہ بابے جو ہیں لگے ہوئے ہیں اور ان کا کونٹنٹ بھی ایسا سہی ہوتا ہے کہ کرینج میں ہی آتا ہے کریٹیف کونٹنٹ نہیں ہوتا ہے کرینج کونٹنٹ ہوتا ہے اور سوسائٹی ہے بھی ایسی کہ کرینج زیادہ چلدی چلتے ہیں اور ہاں یہ شادیوں کا بھی بڑا ہو گیا ہے ینگ سٹر بسکلی پراپرٹی کے چکر میں یہ سب ہوتا ہے بورڈر کے اس سائٹ پہ بھی یہ ہی ہوگا ہے ادھر تو یہ ہی ہے پراپرٹی کے لیے یہ ہی سب ہو رہا ہوتا ہے آمیر لیا کر تو شاید آپ لوگوں نے بھی ٹاپ ٹریننگ پہ دیکھا ہو اس کا بھی یہی حال ہے شادی کر لیتا ہے اور پھر بعد میں رو رہا ہوتا ہے ابھی اس کی تیسری شادی تھی اور دیکھنے سب کے سامنے کیا حال ہوئے اور ابھی فیلال تو ڈیس ہارٹ ہے وہ یہ پتہ ہے یہ بھی ڈرام ہے اس کا تھوڑے دن بعد اس کو پھر سے شوق چڑ جائے گا اس نے چوتھی شادی کر لینی ہے تو اس سچ ٹھیک ہے مددار تھا تو گائز نیکس ویڈیو میں دلیں گے آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ذرا باہر تھا نیکس ویڈیو میں دلیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور پھر اس پر ریکٹ کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ میں کوئی سجیشن ہے وہ دیں تاکہ یہ جو کونٹنٹ ہے اس کو مزید انٹرسٹنگ بنایا جا سکے سی جو گائز میں دلیں گے ٹھیک ہے